حجدوں میں کھڑے ہو کہ بیٹیوں کے رشتوں کی دعائیں کرتے ہیں جب رشتہ ہوا اس کے بعد کہتے ہیں تو کون اور میں کون اس شادی کے موقع پر رب کو بلانے ہی بھول جاتے ہیں رب کے فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں کسی نیک بندے کو تو نہ بلائیں گے کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ ان کی اصل یہ تھی یہ تو آ کے درسوں میں گھنٹوں رویا کرتے تھے اور آج انہوں نے شادی کیا اور اب یہ ان کو کیا بلائیں یہ لوگ دیکھ لیں گے کیا یہ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا لیکن برکتیں کہاں سے آئیں کہاں سے خیر اتریں جو ایک پاکیزہ بندن بننا تھا ایک تو اس کو مشکل کر لیا کرزوں کے بوجھ میں دب گئے میں نہیں چاہی کہ ہم صرف اسی ٹاپک پر چلے دیں ورنہ صرف یہی ٹاپک بہت ہے ہماری بات کرنے کے لیے کہ اس وقت جو ہم مسلمانوں نے اپنی شادیوں کو بنا دیا نا قابل بیان حد تک اسراف تبذیر وقہ زیاں رسومات اور جو بھی خرافات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میرے یہاں بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے جتنا آسانی سے یہ معاملے تیہ ہو جائیں اتنی خوشی لاتے ہیں اللہ کے نفس السلام نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے مرد کے لیے بڑی با برکت ہے جس کا حصول آسان ہو آسانی سے مل جائے تھوڑے سے پیسوں میں مل گئی اور اللہ کے نفس السلام کو اگر ہم دور دیکھیں اتنی آسان تھی شادی مرد کو محسوس ہوتا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو نفس السلام کے پاس آ جاتا اللہ کے نفس السلام شادی کی خواہش ہے کوئی نیک عورت ہو کوئی لڑکی ہو تو میری مدد کر دیں آپ وہی پیٹھے پیٹھے پیغام دے دیتے تھے چھو فلان کی بیٹی ہے وہاں جا کے کہہ دو کہ میں میری طرف سے آ رہے ہوں چلو قبول کرنا ہے تو قبول ہو جاتا تھا نہیں ہے تو کہیں اور اسی طرح باس موقع پر خواتین بھی آپ کے پاس آ کے کہا کرتی تھی اللہ کے نفس السلام شادی کی آ جاتا ہے آپ ان کو کسی مرد سے ملا دیتے تھے اتنا آسان چند منٹوں میں شادی ہو جائے کرتی تھی ہماری شادی تو میرا خیال ہے کہ بعض شادیاں تو یقین کریں کہ تیاریوں میں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے ٹوٹ اس سے جلدی جاتی ہیں منگنیاں کئی کئی سال رہتی ہیں اور نکاح کے چند ماہ کے بعد رہ جاتی ہیں ایک شخص جلویپ نام کا تھا اللہ کے نفس السلام کے پاس آیا سیاہ حبشی غلام اور اجنبی کہنا ہے کہ اللہ کے نفس السلام شادی کی خواہش ہے کہا چاہتا ہے غلام خاندان ہے وہاں چلے جاؤ ان کو کہنا ہے کہ میں نے بھیج جائے اور ان کی بیٹی کو دیکھ لو جب یہ وہاں گئے اپنا مقصد بیان کیا تو مان باب سوچ میں بڑھ گئے دیں بھی رشتہ تو کیا سوچ کے دیں نہ خاندان کا نہ خوبصورت نہ دولت اور اجنبی بھی ہے تھوڑی پسو پیش میں بڑھ گئے لیکن لڑکی اقل مند تھی اس نے کہا کہ آپ میرا یہاں رشتہ کر دیں کیوں کہ اللہ کے نفس السلام نے بھیجا ہے صحیح سوچ کے بھیجاؤ گا اگر یہ خوبصورت نہیں ہے تو دیکھیں جس نے بھیجا ہے وہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے اور اگر یہ قریش کا نہیں ہے تو وہ جس نے بھیجا ہے وہ تو قریشی ہے یعنی اس نے ہر چیز میں نفس السلام کی طرف توجہ دلائی محابب نے رشتہ کر دیا مطلب جب ان کی شادی ہوئی اس نے کوئی کاروبار شروع کیا دولت بھی مل گئی اور محبت اللہ نے اتنی ڈالی کہ وہ وہاں ایک ہیپی کپل کے نام سے مشہور ہو گئے جیسے کیوپٹ کپل کہتے ہیں نا آج کے دور میں اللہ نے محبت بھی دے دی سب کچھ مل گیا تو اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نتائج پھر اللہ تعالیٰ کے سمع ہے اس کے بعد تیسری چیز جو گھروں کو پرسکون بناتی ہے اور وہ کیا ہے کہ شہر اور بیوی کا تعلق پتری ہو یعنی سیکشلی وہ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں بگاڑ کی اصل روٹ کاؤس رہی ہے یہاں مس انڈرسنینڈنز ہوتی ہیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اس کا ووال کبھی دین پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہے کہیں اس کا ووال غربت پڑتا ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہر اور بیوی ری لیکس نہیں ہوتے آپ اس میں اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہمیں گائٹ کیا آپ دیکھئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی زندگی سے ہی سبق لے کے اپنی زندگیوں کو مطمئن بنا سکتے ہیں پہلے تو یہ کہ شادی ہو اب شادی کے موقع پہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک کا نکاح کر چکے تو رات کو ان کے گھر میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ اپنی بیوی کے یعنی بالوں کو ہاتھ لگا کے دعا پڑھیں ایک دعا ہوتی ہے جسے بالوں کو پکڑ کے تو دعا مانگتے ہیں جس کا مقفوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور اس سے جو خیر ہے اس کو میرے لئے باعث برکت بنا دیں اور یہی چیز ہے کوئی نئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کو بھی پڑھنے کی بات ہے یعنی آپ نے وہ دعا پڑھائی کتنے لوگوں کو آتی ہے اچھ تو یعنی دعا کا احتوام پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نفس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو دعا پڑھیں اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا یعنی اس معاملے میں بھی ہم کہیں اس کی بات پہ نہ چلے جائیں یعنی شیطان ہمارے بیج میں حائل نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ تعلق بھی گناہ کا تعلق بن جائے اور جنب الشیطان ما رزقتنا اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد ہے اس ملاقات کے نتیجے میں تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات سے حمل ہو جاتا ہے تو اس بچے کو شیطان سے اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے آج آپ دیکھئے کہ کتنا شکوہ ہے نسلوں کے بگاڑ کا بچے تنگ کرتے ہیں بچے بڑے ہائپر ہیں بچے بات نہیں سنتے لیکن کیا ہم نے یہ دعا پڑھی پڑھتے ہیں کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے یا کم از کم وہ پڑھتے ہیں بہت کم میں نے تو دیکھا کہ شادی پہ ہر چیز کے تمام ہوتا ہے لیکن دولہ دولن کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہوتی کہ کرنا کیا کیا طریقہ ہے اسلام نے کیا بتایا جنابت کی کیا مسائل ہیں غسل کیسے کرنا بعض دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہ غسل بھی پورا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ جو ناحنوں پہ اگر کوئی چیز لگی بھی تھی اسی کے ساتھ دولن اگر اگلے دن بھی موجود ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو شرم کی وجہ سے لوگ بتاتے بھی نہیں ایک دوسرے کو حرام اور حلال کا مسئلہ ہے پاکی اب نہ پاکی کا مسئلہ ہے وضو ہوگا نہیں آپ پاک کیسے ہوں گے تو لہٰذا شہر اور بیوی کے تعلق میں پہلی چیز کیا ہے کہ اس موقع پہ بھی رب کو یاد رکھا جائے آج شیطان نے جہاں دوسرے وار کیے وہاں یہ بھی بہت وار کر دیا کہ حدوں سے گزار دیا یہ نام دے کے کہ اپنی بیوی ہے جو مرضی کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جن کو پورا قرآن نہیں آتا ان کو یہ آیت ضرور آتی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم ان سے اپنا تعلق رکھو پوری بات نہیں بتا اسی آیت کو کھول کے ان کو پڑھا دیں کھیتی میں جانے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا کسان بیج ڈالتا ہے تو زمین کے اندر ڈالتا ہے اگر وہ بیج اوپر رکھ دے یا کہیں اور ڈال دے تو دانہ نہیں اگے گا تو لہٰذا وہی جگہ وہی چیز جہاں سے اولاد کا حصول ہوگا وہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ منتخب کی اس کے بارے میں کتنوں کو معلوم ہے پھر خرافات جو واہر دیکھتے ہیں وہی بعض دفعہ تقاضے ہوتے ہیں بیجیوں سے جانوروں کی حصب انسان آگے چلا جائے اور وہ نام صرف یہ دے دیے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو اس معاملے میں بھی افراد اور تفریض سے بچنے کی بات ہے اس میں دونوں کی بات کہوں گی ایک طرف تو شہروں کے مطالبے اتنے حصب بڑھ گئے کہ غیر فطری کاموں پر لگا دیا اسی طرح پیریٹس کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی یعنی اصل سے منع کیا فروعات جو ہیں جو جزوی چیزیں اس کی اجازت ہے اگر کوئی مرد مطمئن ہونا چاہتا ہے تو عورت اس کو مطمئن کر سکتی ہے صرف اس جگہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے منع کیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے نہیں یہ مسئلہ معلوم ہوگا لوگوں کو اس کے بغیر کئی دفعہ پھر غلط کام ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اس میں عورت کا بھی ایک تعلق ہے یعنی یہ اب آپ کو میں مختلف انگلز بتا رہی ہوں کہ شہر اور بیوی کے تعلق کا فطری تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف مرد زیادتی نہ کرے تو دوسری طرف عورتوں کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ بیوی شہر کے لیے کیوں آئی تھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اگر ایک عورت کی عادت ہی انکار بن چکی ہے اس کو بیوی ہونے کے باوجود وہ شہر کا یہ حق نیت دینا چاہتی یا اس کو مشکل لگتا ہے ٹھیک ہے کہ تباً عورتوں میں اس چیز کی خواہش کم ہوتی ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اگر یہ لفظ ذہن میں رہے گا کہ میں کون ہوں اس مرد کو سکون دینے والی لیتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں کہتا ہوں بیوی کون ہے کوئی مشین ہے جو سکون بخشتی ہے جیسے آپ جیفرنٹ چیزیں جنریٹ کرتے ہیں اگر بیوی اپنے لیے یہ لفظ لکھ لیں اپنا کوٹ ورڈ کہ میں نے اس مرد کو پر سکون کرنا ہے اور سکون کہاں ملتا ہے جہاں حلال طریقے سے اللہ کی بتائی بھی چیزوں کو ذمہ داریوں کو بندہ پورا کرتا ہے حرام میں کبھی سکون نہیں ملتا ناجائز باتیں نہیں ماننی والا چیز نہیں ماننی لیکن جہاں اس کا حق ہے اس کو دینا ہے عورت کو منع نہیں کرنا ہے اور خاص طور پر جب ایک عادت ہی ہو اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے رکھی ہیں چیزیں اور بہت سارے معاملے ہیں پھر اسی طرح ایک تیسرا انگل بھی ہے شوہر اور بیوی کے فطری تعلق کے نا ہونے میں اور وہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ساتھ تو رہیں لیکن بچے نہیں چاہیے یعنی اس دور کا جو میں نے ایک نیا ٹرنڈ دیکھا ہے وہ کہے کہ کئی کے سال شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے نہیں ہوتے اور وجہ کہہ کہ ابھی ہم چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پڑھنا ہے ابھی ہمیں جوب کرنی ہے ابھی ہمیں گھر بنانا ہے میں نے پریکٹیکلی ایک چیز دیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صرف عبرت کے لیے اسی طرح کہیں درست تھا میرا اور وہاں میں بہن تھی بلکل میڈل ایج کی تھی جیسے ایک اچھی درمیانی عمر کی لڑکی ہوتی ہے تو بہت روح